بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین السلسلے فتاوہ اسلامیہ کے اس بیان اسم درس میں ایک سوال اور اس کا جواب جو پیش کیا جا رہا ہے یہ سوال فضلت الشیخ ابن جبرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا سوال کچھ اس طرح تھا کہ ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے بارے میں اسلام کا کیا موقع تھا فضلت الشیخ احمد اللہ علیہ نے جواب دیتے بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سی بخاری کتاب الدب کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ اس کا علاج نہ ہو اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا شفا بھی اتارا ہے ناظرین اکرام آگے اس حدیث کے بعد شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا ڈاکٹروں نے ان دباؤں کی تجزیع کی اور ان کتابوں سے استفادہ کیا جنہیں علماء فن نے لکھا تھا علم کے بہت سے فنون ہیں اور انہی فنون میں سے ایک فن عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے اور بعد میں بھی ہر دور میں اس فن کا یا اس فن کے جاننے والے کچھ لوگ ہیں اور تھے متخصص قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے دواؤں کی ترقی اور ہر دواؤں کی خواست کو قیفیت استعمال کو خوب جان لیا اور ساتھ ہی یہ اعتقاد رکھا کہ یہ اسباب شفاں ہیں مسبب الاسباب تو اللہ تعالی کی ساتھ گرامی ہی ہے لہذا فن طب کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کی ساتھ علاج کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے سائل کو چاہیے کہ وہ مزید معلومات کے لیے شیخ رحمت اللہ علیہ نے کچھ کتابوں کے نام یہاں پر گناہے اور فرمایا کہ اس سائل کو چاہیے کہ مزید معلومات کے لیے کتاب اتیب النبوی حاکر ابن قیم رحمت اللہ علیہ اتیب النبوی علماء ذہبی رحمت اللہ علیہ اور انعذاب الشرعیہ ابن مفلح کی اور کتاب تسکیل المنافع وغیرہ کا مطالعہ کرے یہاں تک تھا شاید کا جواب ناظرین اکرام اس جواب سے بلکل ہمیں ہمارے سمجھنے بات آگئی واضح طور پر کہ اسلام کا جو موقف ہے ڈاکٹروں سے علاج کی بابت تو وہ بلکل واضح ہے علاج شرعی حدود کے اندر لکھ کر کرائے جا سکتا ہے اگر کوئی ایسا علاج ہے جہاں کھانے پینے کی جو دمائیں دی جاتی ہیں اس کا حرمت سے کوئی تعلق ہے تو ظاہر سے بات ہے اس حرام چیز کا استعمال نہیں کریں گے شریعت سے حرام قرار دیا ہے یعنی کہ خلاص اکلام یہ کہ حدود شرعیہ کے اندر رہتے بھی علاج اور معالجے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اللہ تبارک تعالی اسے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفوظ رکھے